کہ وہ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے نا ساری دنیا وہ زیادہ سپیس پہ جا چکی ہے تو ساری جو چیزیں وہ آئی ٹی کے ذریعے ہو رہی ہیں ٹکنالوجی کے ذریعے اس کو ایکانومی کو دیکھ لیں پولٹکس کو دیکھ لیں ڈیجیٹل ڈیموکریسی آگئی ہے ڈیجیٹل ایکانومی آگئی ہے تو سارے ایسٹ وہ ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں وہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی موڈی نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ملک کو اپنے انڈیا کو مکمل ٹکنالوجی پر وہ کر دوں گا کیا لگتا ہے کہ ایسا وہ پوسیبل کر سکتے ہیں ڈیفینیٹل وہاں پہ جو ہیں وہ زیادہ ان کی سپورٹ بھی وہ آئی ٹی ریلیٹیڈ ہے تو وہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے پاکستان کی سپورٹ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ شفٹ کریں اپنی پولیسی کو تاکہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں کیونکہ اس وقت دنیا وہ مارکٹ سینٹر بن چکی ہے جس کا زیادہ چیزیں اچھی ہوں گی تو وہ ہی وہ بائیں کرے گے آپ کو لگتا ہے پاکستان کسی چیز میں انڈیا کو فولو کرتے ہیں پاکستانی یوت نہیں ای تنک اتنا نہیں کرتے یا ان کے کلچر ویسٹرن کلچر یا ان کے مہندی وغیرہ اس طرح کے کلچر کو فولو نہیں کیا ہمیں تو یہ ہے ہی نہیں یا ہم نے مووی انڈریسٹری کو ان کو فولو نہیں کیا مووی انڈریسٹری کو ہاں کرتے ہیں تو کیا ہم اچھی چیزوں میں نہیں ان کو فولو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کریں کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا کر سکتے ہیں ابھی دیفینیٹی کر سکتے ہیں سب میں ہے ابیلٹیز جو جنگ ونز ہیں یا جتنے بھی ہیں کر سکتے ہیں اگر شفٹ کریں تو پھر ہی ہے نا اگر ہم دیکھیں کیا چیزوں کی کمی ہمیں کیا لیک آف نالج آویرنیس یا پھر ہمیں پولیٹیشن صحیح نہیں ملے جس کی وجہ سے آج تک پہ چتر سالوں میں ہمیں یہ بلکل غلط بات ہے کہ پولیٹیشن صحیح نہیں ملے یا یہ وہ آپ کی پاپولیشن دیکھ لیں نا کتنی بڑھ رہی ہے پھر فلارج پاپولیشن آتے ہیں ہم تو آپ کو ریسورسز ہیں نہیں یہ آپ کو غلط بتا جاتا ہے کہ آپ کی اینیمی ہے وہ امریکہ ہے یا وہ انیمپلائیمنٹ ہے یا وہ یہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے یا پوپولیشن کو کم کرنا چاہیے یا بڑھانا چاہیے اینڈیا میں بھی ڈیر اڑا پوپولیشن ہے تو انہوں نے اپنے ریسورسز کو بلڈ کی ہے ہمیں پوپولیشن کو کم کرنے کی بجائے ریسورسز کو نہیں بڑھانا کیا تب ہی بنے گے نا جب کوئی کمپیٹینٹ آئے سکل ڈیولمنٹ ہوگی ہم نے خود بنانا ہے نئی ہم نے خود بنانا ہے ان کو سکیل کریں گے تو پھر ہے پریمری ایڈیوکیشن ٹھیک کریں گے تو پھر ہی ہے نا تو وہ پلیسی میکر جو ہیں نا ان کو کرنا چاہیے پولیٹیشن آر ناوٹ پلیسی میکر اگر ہم دیکھیں پولیٹیشن کی ہی بات کرتے ہیں آپ نے کہا پولیٹیشن آر ناوٹ پولیسی میکر اگر ہم انڈین پرائم مینسٹر کی بات کریں تو اس ٹائم وہاں پہ ہیں پاکستان میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ they are puppet of سم ویسٹرن ایکسٹرنل فورسز کیا ڈیزن ہے ہم نے ریشیا بلوک کو چھوڑ کے انڈیا بلوک کو آمیرکا بلوک کو سلیکٹ کیا کیا آمیرکا ہماری عزت کرتے ہیں پاکستان بنائی کیپنلیسٹک بلوک کی وجہ سے میں تو ازادی ملی تھی ملی نہیں تھی نا آپ اس کو تھوڑا ریڈ کریں تو پھر ہمیں تو پتا ہے نا دوسروں کی طرح نہیں ہم مجھے یہ بتائے آپ سی ایسس کی تیاری کریں ہسٹری پارڈ ہے کہ اس ہسٹری کے اندر کتنی جنگیں ہوئی تھی اور جنگوں میں جیتا کون جنگیں تو ہوئی پرومیننٹ تو تین ہی ہیں لیکن جیتا چاہتا میں کیا بتاؤں کیمرا کے سامنے نہیں بتانا کچھ نہیں ہوتا فیکٹ اور فگرز پر بالکر css آفیسر بتائیں کہ کس نے شروع کی تھی جنگ دونوں سائٹوں سے تھوڑی بہت کی تھی یہ تو نہیں بتاتی ہے اگر فیکٹ فیسٹری دیکھو میں نہیں بتانا جاتا چلو یہ چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے بیورس بتا دیں گے ایک اور سوال میرا یہ ہے اگر یہی صورتحال رہی تو ان فیوچر کیا آپ دیکھتے ہو کہ ہم ان کنٹریز میں شامل ہو سکتے ہیں جنگ کی آج ویلیو ہے ڈیفینیلی نہیں ہو سکتے ان کو چاہیے کہ پلیسز کو شیفٹ کریں چینج کریں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ایکونمی is everything ہم ہنڈرز کے ایکونمی میں نہیں آتے تو ہم تو کہیں بھی نہیں آتے نا وہاں پہ جتنا ہماری پوپلیشن ہے گروس پر وہ ہماری ریٹ ہے جپان کی بھی تھوڑی ہے اگر ہم اسرائیل کی اس کی بھی تھوڑی ہے وہ بھی تو ترقی آتا جپان دو تین دفعہ گر کے بن ہے بن گیا نا ہمیں ترائی کیا نا کنسسٹینسی تھی ان میں اور ان کی ایک سٹریندھ ہے وہاں پہ یہ اتھاریٹرینیزم تو نہیں ہے نا اس ٹائم دنیا میں کون ہمارا دوست ہے ہمیں نہ کہ اس سوال کا جواب دینا چاہیے ہمیں ادھر جانا چاہیے انڈیپینڈنٹ فورن پھلیسی سب کو دوست بنانا چاہیے اپنے انٹرسٹ کے رلیٹڈ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پولیٹیشنز میں صرف چائنا تک میں حدود رہنے کا ایک نظریہ بن گیا آمیڈکا تک کہہ سکتا دنیا کے اندر ایک رائی تھا اس کے بعد پر جس طرح تالبان ان کی حکومت کو توڑا ان کے کنٹریے کافی طرح پارس اس کے بعد امریکہ نے دنیا کو رول کیا دیکھیں اسی طرح اب جو انڈیا ایک ابرتی ہوئی کہہ لیں کہ دنیا کی معاشی پاور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں تو اس طرح کو ڈیٹیل چیزیں لے کی آئیں گی لیکن رشیہ کا انڈیا کا فیل حال مجھے نہیں لگتا کہ ان کو وہ کمپیٹ کر سکتی ہیں ابھی جو چائنہ ہے چائنہ بلکہ رشیہ کو کیا چائنہ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور اس طرح کے بلکس بھی مر رہے ہیں دنیا کے اندر جس طرح پہلے ایک ایک روڈ بنا تھا وہ چائنہ نے اس کو اپنا اس کو بنایا تھا بلڈ کیا تھا جو کہ بنتا ہے پاکستان کے جو گوادر ہے گوادر پہ جو ابھی فیلحال انویسمنٹ ہو رہی ہے وہ اسی نکتر نظر سے ہو رہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر ٹریڈ لے کے جانا جاتا جس طرح بریٹرش آئے تھے سب کانٹیننٹ کے اندر تیارت کے لیے اور پوری دنیا کے اندر رول کیا تھا اب چائنہ اسٹریڈی کے ساتھ جا رہا ہے جو امریکہ کی جو اسٹریڈی تھی جس طرح ہم آپ نے انڈیا کی بات کی ہے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کمپیٹ کروں لیکن ابھی بہت ٹائم ہے کتنا ٹائم ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پھر فلارچس ایکانومی بن گئے گیا مکمل ٹائم تو ابھی لگے گا لیکن آس پاس ضرور ہے دیکھیں یہ کچھ ختمی چیز نہیں ہوتی کچھ سائنٹیفک چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ایکزیکٹ بدا سکیں یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے چیزیں کس طرح سے آگے ان کی چلتی ہیں اور کیا چلتے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے اندر جس طرح ابھی کرائیسل چال رہا ہے مہنگائی ہے غربت ہے پوری دنیا کے اندر ہے یہیسا انڈیا کے اندر نہیں ہے ابھی میں آپ کو بتاتے چلوں مہنگائی ادھر بھی تھوڑی بہت اوپر آ رہی ہے لیکن وہاں پر ابھی تقریباً چار دن پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ ویڈ اتنی زیادہ وہاں گندم شروع میں ہو گئی ہے کہ وہ پچھتر ممالی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہاں گندم کے ریڈبت ہے پچاس روپے پر کیجی دیکھیں ان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان سے بہت ہمارے کیونسی بہت دی ویلی ہو سکے ہم تو ڈی ویلی ہو سکے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی دوبارہ پیسے ملے ہیں یو اے سے سعودی عرب سے محمد بن سلمان نے انویسپنڈی کیا پاکستان کے اندر ہم تو ہمیشہ رہتے ہیں کہ اسی لیے خزانہ خالی کر لیتے ہیں پھر امید لگاتے ہیں کوئی نگے پیسے دے تو ہمارا مطلب آگے نظام چل سکے اب انڈیا کے اپنے بات کی انڈیا کے اندر شروع سے جمہوریت رہی ہے کہ ڈیمبرو کسی وہاں پر کام کر رہی ہے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا گیرہ سال زیاوالحق صاحب لگا کے چلے گے عیوب خان نے دور گزارا پھر مشرف صاحب نے دس سال گزارے تو ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں وہ اس طرح سے مووو نہیں کی ابھی جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں دنیا کے اندر جنرل آسٹو منیر صاحب نے بات کی محمد بن سلمان سے تب جا کے آپ کو پیسے ملیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے دوسرا ہمارے ہیں جو آپ نے کیا نا ویڈ کی بات کی ہمارا جو کنٹری کے دنیا کا ساتھوہ بڑا ملک ہے دنیا کے اندر ویڈ پروڈیوز کرنے والا لیکن آپ کو پتہ آج کا آٹا نہیں مرلا لاہور کی اندر بلکہ تولورز میں پاکستان کے یہ صورت ہے اس کی وجہ مس مینجمنٹ ہے اس کی وجہ پاکستان کے اندر اٹلیس جو آپ کی کھانے بھی نہیں کیسے ان چیزوں کی بلکل قدعی طور پر کمی نہیں ہے یہ کمی ہے تو مس مینجمنٹ کی ہے یہاں پر کرپشن ہے برائبری ہے پھر آپ نے دیکھا یہاں پر نیپوٹیزم اس کی وجہ سے ہم دوسرا ابھی کر رہے ہیں باقی ہم بھی انشاءاللہ انڈیا کو ٹاف ٹائم دیں گے انشاءاللہ ہمیشہ پوزیٹیو سوچنا چاہیے باقی انڈیا ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں کام تو ہمارا ان کا آئیٹی شکٹر بھی ہم سے بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے ہمیں اس پر بہت کام کر رہا ہے ہمارے ہاں ایک لڑکی بچی بجارے ہو آئی تھی آرفہ کریم اس نے کام سٹارٹ کیا وہ اللہ کو پیار رہی ہوگی اس کے بعد دیکھ لیں باقی چیزیں کس طرح اس کے لیے کیا کیا تھا ہم نے یا گورمنٹ نے گورمنٹ نے بس کے لیے کچھ نہیں کیا ٹاور بنایا ٹاور بنا دیا اس کے نام سے وہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو ٹھاک رہے ہیں کیا کہتے ہیں لوگوں کے ہمارے ہاں ایک آئی ٹی ہر بندے کے پاس فیس بک ہے ہر بندے کے پاس یوٹیوب ہے ٹویٹر کا لوگوں کو نہیں پتا اب ٹویٹر میں بتا دیں ٹرینڈ چاڑ رہا ہے وہ سو بندہ اس پر پوسٹ لگایا ٹرینڈ بن جاتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ پتا ہے کہ فیس بک پہ اگر میہ صاحب کو گالیاں پڑھیں وہ شیئر کرنا ہے تو خان صاحب کی حق بھی بولا ہمارے یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں ہمیں ایکچول ایڈوکیشن پہ کام کرنا ہے وہ کسی فیلڈ کے اندر بھی ہونا ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا اچھی انسٹیٹوٹ بنانے ہوگا تا ہم انڈیا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں انڈیا میں مجود ہیں انڈیا میں بالکل مجود ہیں انڈیا میں بہت اچھا سیٹپ ہے میں ابھی پہلے تھوڑے دیر پہلے بائی سے بات کر رہا تھا بتا رہا تھا کہ 2005 میں انڈیا کی ٹیم کھیلنے آئی کذافی سٹیڈیم میں یہاں پر پاکستان کا نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے ان کے کچھ چیز یہاں یوں کھڑی ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے بلا بنا دیا اب انڈیا کی سولہ شہروں کے اندر اس سنان کے ہائی پرفارمنس سینٹر ہے آپ کی حواظ وہی اکلوتا لاہور کا دوسرا ہے انڈیا کے نام سے بھی ایک انہوں نے بہت سیکھا انہوں نے افریدی چھکے مہاترہ جا کے انہوں کے تنبو کے ناتوں کے اوپر گٹی دے گئندے اب انہوں کے سٹیڈیم دیکھیں یہ دو ہزار تیج میں دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں تو انہوں نے بہت کام کیا ہے باقی ہمارے ہاں کا جمہوریت آتی ہے اگر پانچ سال ہر حکومت مکمل کرے اور یہ سیاسی جوڑ تو نہ لگیں اور دوسرا لوگ امانداری کے ساتھ کام کریں امریکہ کہا تھا تو ہم نے ہمارے پولیٹیشنز نے گلتی کی امریکہ بلوگ کو سیلیکٹ کر گی دیکھیں شروع سے پاکستان کی کوئی سٹیٹیجی ہے نا اس پہ آپ یہ کلیر نہیں ہیں ہم نے پہلے تالبان کو سپورٹ کیا جب رشیہ کے ساتھ تھے رشیہ کے گینس تھے امریکہ کو اس کے بعد ہم نے کہا ہم اس میں چیز میں ٹریپ ہوئے تھے کہ گوڈ تالبان بیڈ تالبان اب وہی تالبان جب ہمارے اسلامباد تک دوبارہ پہنچ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور ان کے خلاف اپریشن کرنا ہے سٹیٹیجی آپ کی کلیر ہونی چاہیے اب یہ کس طرح ہوجتے رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر لیبلزم ہے سیکلولزم ہے لوگ اپنی چیز رکھنا چاہتے ہیں اپنا بتانا چاہتے ہیں اپنا ان کا پرسپیکٹیف ہے ان کا موٹو ہے اس کو چلنے دیں لیکن افغانستان وہاں پر اسلام رہا ہے جو اس طرح نہیں ہوتا آپ ایک سٹیٹیجی کلیر بنائیں اب لوگ کس طرح تسلیم کریں گے اب جو نعرہ لگتا ہے افغانی حرامی وہ حرامی نہیں حرامی ہم بھی ہیں محضرت کے سائم سلیٹو سے کہ ہم نے بھی کون سے ان پر کم ظلم کی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ ان کے داسلاک بندے پاکستان میں رہے ہیں کیوں رہے ہیں ان کو کس نے مجبور کیا دیکھیں یہ چیزیں ہمیں جو اپنی ہیں نا فورن پولیسی اس پر کام کرنا ہوگا اب ابھی بلاول کو بنا دیا فورن نیسٹر تو اس کے حالات دیکھیں ہیں تاربان صاحب ان سے بات کرنا نہیں چاہتے تو ایسا بندہ ہو مقول بندہ ہو جن سے ان کو بھی لگے کہ واقعی یہ اس چیز کو لے کے سیریز ہیں تو تب چیزیں جا کے بہتر ہوگی امن آگے آئے گا پیس آئے گا تب بھی پاکستان میں ترقی ممکن ہے تب بھی پروگرس ہوگی تب بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی آخری ایک سوال ہے کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اون دا ادھر ہیں ان کی گورنمنٹ کے بات کریں پی ایم موڈی کیا وہ سنسیر ہیں کیا وہ لائل ہیں کیا وہ ویل ایڈوکیٹڈ اویر ایڈیس رکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں ان میں جو کہ آج دنیا انہیں سر آتی ہے دیکھیں اچھا اگر تو میں دیکھوں نا اس کیا کہ موڈی کے پورا ایک پروپر فیس ہے کہ جس طرح انٹی مسلم ہے وہ گجرات میں مسلمانوں کو شہید کیا اس نے لیکن اس کے بعد جب وہ حکومت کے اندر آیا جو چیزیں آپ پہلے کہہ رہے ہیں میں یہ کر دیں گا فلان کہتا ہے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی باتیں کرنا آسان ہے کام کرنا یہ مشکل ہے وہ چیز ہے اب موڈی نے نا آپ کو یاد وقت واجپری صاحب آئے تھے نائنٹی نائنٹی نائن میں ہم نے اس کے بعد کلگل کر دیا کہ وہ جب امن کا پیغام لے کے آتے ہیں یہاں پر جی وہ کہتے ہیں حملہ کر دیں ہم کیسے کھائیں گے تو باقی حلال جلتے ہیں موڈی صاحب موڈی صاحب جب آئے نواز شیف کے گھر ٹھیک ہے آپ کی نواز شیف سے ہے مخالفت کریں پی ٹی آئی کی لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے ہم بھی سمتے ہیں کہ ابھی خان صاحب کا ڈنکہ باج رہا ہے لیکن اس وقت آپ نے نواز شیف صاحب پہ غداری کا لیبل لگا دیا وہ کس کے لیے ہے تھے ڈائی لوگ کے لیے اس کے بعد پروامہ ہو گیا اب تو وہ بہت دور ہے وہ کہتے ہیں کیوں بات کریں آپ کے پاس ہے کیا کشمیرہ ہمارے پاس ہے آپ کے پاس کیا کیسے بات کریں ہم کہتے ہیں اڈیا پاکستان کیلنے ہیں اب ہمیں آنکھیں دکھا رہا وہی اڈیا جو ہمارے گراؤنڈ دے کہ یوں کھڑا ہوا کرتا تھا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ 2018 میں ہم نے پہلے انکار کیا تھا وہی کہہ رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے اب اکریئے سٹانس لیا تھا رحمی راجع صاحب نے تو پھر اس کے بمبے اٹیک ہوئے تھے اب یہ چیزیں ہیں جتنا یوز آج کل کی سوال کر رہی ہے سیاستدانوں سے اور اپنی اسٹیبرشمنٹ سے کہ ہم کب صدریں گے